پیارے طلابہ السلام علیکم آج ہم کلاس ٹینٹھ کے دحاظ سے انگلیش کے سبجیکٹ میں کوئسٹن نمبر ون پڑھیں گے رولز آف چینجنگ آف وائسز ہم کچھ اصول پڑھیں گے جس میں انڈیریکٹ کو ڈیریکٹ حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے یا ڈیریکٹ کو انڈیریکٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ اصول ہیں وہ آج آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اگر پہلے سے ہی جملے میں ڈیریکٹ جملے میں فسٹ فارم دی گئی ہو تو آپ نے اسے سیکنڈ فارم میں تبدیل کرنا ہے اگر پہلے سے ہی اگر سیکنڈ فارم دی گئی ہو ڈیریکٹ جملے میں تو انڈیریکٹ بناتے ہوئے آپ نے ہیڈ پلس تھلڈ فارم لگانی ہے اور اگر جملے میں پہلے سے ہی اس ایم آر دیا گیا ہو تو اس کو وازور میں تبدیل کرنا ہے اگر is ایم ہوگا تو was اگر r ہوگا تو wor میں تبدیل کروگے اسی طرح اگر ڈائریکٹ جملے میں has, have دیا گیا ہو تو آپ نے اسے head میں تبدیل کرنا ہے will, shell کی جگہ آپ نے wood لکھنا ہے was, were, had been اگر جملے میں پہلے سے ہی was, were دیا گیا ہو تو اس کو آپ نے head been میں تبدیل کرنا ہے before کی جگہ ago لکھنا ہے یا ago کی جگہ before لکھنا ہے yesterday کی جگہ previous day tomorrow آنے والا کل تو اس کے لئے آپ نے لفظ next day لکھنا ہے today, age, that day do اگر دیا گیا ہو تو اس کی جگہ did لکھنا ہے can کو could میں تبدیل کرنا ہے may کو might میں تبدیل کرنا ہے اور question number two کے لحاظ سے آج کے اس لیسن میں آپ نے ایک right and essay core tc core tc کے topic پر آپ نے آج مضمون لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اللہ حافظ